اسی وقت اس راستے سے صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں گزرے صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں گزرے اور صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سن بھی رہے ہیں کہ آقا کہہ رہے ہیں کہ دینِ سام کو چھوڑو ہمارے دین پر آ جاؤ اللہ وہ اکبر پھر یہ بھی سن رہے ہیں کہ بلالِ حفشی اپنے زبان سے آہد آہد کہہ رہے ہیں بس خدا ہے تو وہ ایک ہی ہے اللہ وہ اکبر صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس آقا کے پاس کہا کہ تم مجھے کتنے درہم و دینار پر اس بلال کو دیتے ہو یعنی میں اس بلال کو خریدنا چاہتا ہوں جب اس آقا نے سنا تو صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گلام تھا جو کافر تھا اور اس گلام کے خود بہت سارے گلام باندھیاں تھی بہت سارے درہم و دینار تھے اس گلام کے پاس بھی تو اس آقا نے اس گلام کے بدلے بلال حفشی کو بیچنے کا کہا اللہ اکبر صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو قبل کر لیا کہا کہ ہاں تم میرے اس گلام کے بدلے میں تم مجھے بلال حفشی دے دو جب بلال حفشی صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنا گلام نہ بنایا بلال حفشی کو خرید کر بلال حفشی کو آزاد کر دیا بلال حفشی بلال حفشی کو آزاد کردام